سابق بھارتی وزیر خاجہ اور بھارتی اجنتہ پارٹی کی سینے رہنما سشمہ سوبراش دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئیں بھارتی میڈیا کے مطابق سٹھ سٹھ سالہ سشمہ سوبراش کو دل کا دورہ پڑھنے پر نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ماریکل سائنسز منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکیں انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1987 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر آلہ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈیا کے دورہ حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1987 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل دہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل دہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ ٹلگہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ ٹلگہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ تلدہ ہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ تلدہ ہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ تلدہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ تلدہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل بہاری واجبائی کی قیادت میں انڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ تلدہ ہاری واجبائی کی قیادت میں ان ڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ تلدہ ہاری واجبائی کی قیادت میں ان ڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے خراب صحت کے باعث 2019 کے لوگ سبھا کے انتقابات میں حصہ نہیں لیا تھا سشمہ سوبراش نو مرتبہ پارلیمنٹ کے رکن بنی جبکہ 1977 میں انہیں بھارت کی کم عمر ترین وزیر مملکت بننے کا عزاز حاصل تھا وہ دہلی کی وزیر اعلیٰ بھی رہی جبکہ اٹل دہاری واجبائی کی قیادت میں ان ڈی اے کے دور حکومت میں وہ اطلاعات و نشیات اور صحت کی وزیر بھی رہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے سشمہ سوبراش کی موت کو ذاتی نقصان قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا